ہیلو فرینڈز سیکت tikو کی دنیا بلاگ تو کیسے ہیں آپساب ایہوپ کہ آپساب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے تو مزے میں ہوں گے تو فرینڈز کیسی رہی آپساب کی دیوالی بہت ہی اچھی رہی ہوگی اور آپساب نے بہت انجوائی کیا ہوگا میری بھی دیوالی بہت اچھی تھی اور میں نے بہت انجوائی کیا جو میرے نیو نیبھرز ہیں ہم نے ان کے ساتھ میں سیلیبریٹ کیا اور ہمیں بہت ہی مزہ آیا تو یہ دیکوریشن تھی میری دیوالی کی یہ میں نے بنائی تھی رنگولی اور اپنے مین کٹ کو میں نے کچھ اس طرح سے دیکوریٹ کیا تھا تو فرنینڈز یہ ولاغ ہے پورا دیوالی سے ریلیٹڈ کہ دیوالی والے دن میں نے کیا 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 چیزیں میں نے بنائی اور کیسے میں نے دیوالی کو سیلیبریٹ کیا تو اس دن کیا تھا کہ ماننگ میں اٹھنے کے بعد میں بیکفرس وغیرہ ہم نے کیا پورے گھر کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد دن میں ہم نے لنچ میں کچھ ہلکا فلکا سا بنا لیا تھا اور یہ میں تیاری کر رہی تھی اپنے ڈینر کی تو ڈینر میں میں نے بنایا تھا کھویا پنیر اور نان گارلک نان تو یہ تھا ڈینر میں اور سٹارٹر میں میں نے بنائے تھے سویا بین چنہ دال کباب جو کی لاسٹ میرے گھر میں جب پارٹی ہوئی تھی اس ٹائم پہ بھی میں نے یہ کباب بنائے تھے تو میں ہمیشہ سے کیا کرتی ہوں کہ دیوالی والے دن کی جو بھی ڈینر میں مجھے بنانا ہوتا ہے اس کی تیاری میں شام سے ہی چالو کر دیتی ہوں چار ساڑے چار بجے یا جیسے بھی مجھے ٹائم مل جاتا ہے جس دن جو بھی بنانا ہوتا ہے اس حساب سے کیونکہ دیوالی والے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم پوجہ وغیرہ کرتے ہیں پھر ہم دیوالی ملنے بھی جاتے ہیں گفٹ وغیرہ ایکسچینج ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر اپنے جو بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں گھر والے ہیں سارے لوگوں سے ویڈیو کال پہ بات بھی کرنی ہوتی ہے سب کو دیوالی بھی وش کرنی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کم سے کم چار سے پانچ گھنٹیں ساری چیزوں میں لگ جاتا ہے کیونکہ ابھی یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے کہ جو بھی ریلیٹیو ہیں ڈیلی میں ہم ان کے گھر میں جا پائیں ان سے مل پائیں کیونکہ ہمارے گھر پہ بھی کئی سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر فون پہ ہی ہم ویڈیو کال کر کے انہیں وش کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جو بھی ڈینر میں مجھے بنانا ہے اس کی تیاری میں شام سے ہی کر کے رکھ لوں تو میں نے بنایا تھا کھویا پنیر اور اس کے ساتھ ہی نان تھی گارلک نان تو نان میں جو بھی آنٹا وغیرہ لگانا تھا وہ میں نے شام کو ہی لگا کے میں نے رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے کا گیپ تھا کہ تاکہ جب میں نان بناو تو آنٹا میرا بلکل اچھے سے سیٹ ہو اس کا ڈو اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے کباب بنائے تھے چنہ دال سویبین کباب تو یہ لاسٹ جب میں نے اپنے گھر پر پارٹی کری تھی میں نے اس ٹائم پر بھی بنایا تھا یہ میرے ہسپنڈ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا تھا کہ جو لوگ بھی دیوالی ملنے آئیں گے تو میں ان کو بھی یہ سرف کروں گی تو میرے نیبرز تھے وہ آئے تھے اور میں نے ان کو یہ کباب کھلایا اور ان کو بہت ہی پسند آئے ان کو بلکل لکھنو کی یاد آگیا انہوں نے بولا بھابی اپنے کباب بہت اچھے بنائے ہیں اور ان کو کھا کے بہت ہی مزہ آیا تو یہ کھویا پنیر اور کباب کی ریسپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیٹیل ریسپی آپ چیک کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کی میں نے کیسے بنائے ہیں تو یہ سارے تیاریاں کرنے کے بعد میں پھر کچن وغیرہ کلین کرنے کے بعد میں تھوڑی در میں نے کیا تھا ریسٹ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دیوالے والے دن ہم تھوڑا لیٹ نائٹ جگنے والے ہیں اور اس دن سوتے سوتے ہمیں دو سے دھائی بج گئے تھے ساری چیزیں کرتے ہوئے کیونکہ کافی سارے لوگ گلی میں پٹا کے وغیرہ بھی پٹا کے وغیرہ بھی مطلب جلا رہے تھے تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے پھر اس کے بعد میں ہم ٹیرسپ پہ بھی گئے تھے وہاں پر بھی ہم نے کافی انجوائی کیا کافی دور تک وہاں پر ساری لائٹنگز وغیرہ دکھ رہی تھیں تو پھر ریسٹ وغیرہ کرنے کے بعد میں شام کو پھر ہم نے ساڑھے چھے پونے ساس سے ہم نے تیار ہونا شروع کیا اور پھر اس کے بعد میں تیار ہونے کے بعد میں پھر میں نے سٹارٹ کر دی تھی پوجہ کی تیاری کیونکہ پوجہ میں بھی بہت سارا سامان لگتا ہے اسے چھوٹے موٹے بہت سارے سامان ہوتے ہیں اتنی تیاری کرنے کے بعد میں بھی جب میں پوجہ میں بیٹھی تو اس ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ مسنگ تھا تو وہ چیزیں مجھے اٹھا کے اپنے ہسپنڈ کو بار بار دینی پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کی کیونکہ ساری چیزیں میں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لوں تو ایک پلیٹ میں تو میں نے سارے فول مالے وغیرہ لکشمی جی کے لیے ہم کمل بھی لے کر آئے تھے لکہ لکشمی جی کا جو کمل ہے وہ ان کا فیوریٹ ہے وہ کمل پہ ہی بیٹھتی ہیں تو یہ کمل ہم ہمیشہ لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فروٹس میں پانچ طریقے کے فل ہم نے لیے تھے اور شریفہ تو اس دن بہت زیادہ مہنگا تھا اور ہمیں پہلے آئیڈیا نہیں تھا بکہ جس دن ہم دھنتیرس کو مارکٹ گئے تھے تو اس دن تو ہنڈرڈ روپیز کیجی مل رہا تھا بٹ جب ہم اس دن گئے دیوالی والے دن مین تو اس دن یہ دوستوں سے دھائی سو روپے کلو ہو گیا تھا بٹ پوجہ کے لیے تو ہمیں لینا تھا بکہ یہ گنیشی کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ ان کا فیوریٹ فروٹ ہے تو پھر ہم لے کر آئے تو یہ فروٹ وغیرہ بھی میں نے ساری ایک پلیٹ میں ہی میں نے نکال دیئے تھے میں نے ان کو واش کر کے پہلے ہی رکھ دیا تھا اور تاکہ ان کا پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ اسی میں ہی رہے اور پھر اس کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں اور جو کھلونے ہوتے ہیں لائی ہوتی ہے چورا اور کھیل وغیرہ یہ ساری بھی میں نے پلیٹ میں نکال دی تھی تو پوجہ کا جو بھی سامان میں لے کر آئی تھی دھنتیرس والے دن وہ سارا میں نے اس بیگ میں ہی رکھا تھا میں نے کچھ بھی اس بیگ سے نکال کے در ادھر نہیں کیا تھا کیونکہ جب ہی بھی ہم سامان تھوڑا بہت اگری در ادھر نکال کے رکھ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہی در ادھر ہو جاتی ہے پھر دوننے میں دکت ہوتی ہے تو پوجہ کا سامان سارا میں نے اسی بیگ میں رکھا تھا تاکہ جس دن پوجہ ہوگی تو مجھے فٹا فٹ کچھ بھی دھوننا نہ پڑے اور ساری چیزیں مجھے اسی میں ہی مل جائیں تو جو بھی یہ کھلونے ہوتے ہیں چینی والے تو یہ ہم بہت ہی کم لے کے آئے تھے صرف ہم ڈھائی سو گرام لے کے آئے تھے بکوز نہ تو میرے ہسمنٹ اتنا میٹھا کھاتے ہو نہ ہی ہم کھاتے ہیں تو یہ جو بھی چینی والے کھلونے ہوتے ہیں سارے میں چائے میں ہی یوز کر لیتی ہوں جب ہی میں چائے بناتی ہوں تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ ایسے تو نہیں کھائے جاتے ہیں بچپن میں تو ہم انہیں بہت ہی کھاتے تھے اور بچپن میں بہت ہی مزہ آتا تھا ان کو کھانے میں اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ ہوتے تھے کسی میں ہاتھی بنا ہوتا تھا کسی میں رابڈ بنا ہوتا تھا اور کسی میں ایسا تاج مہل ٹائپس بنا ہوتا تھا تو ہم سارے لڑائی کرتے تھے کہ ہمیں یہ والا شیپ چاہیے ہمیں یہ والا شیپ چاہیے تو وہ تو دن خیر کچھ اور ہی تھے کیونکہ بچپن میں جو چیزیں ہمیں اتنی اچھی لگتی تھے اب وہ اچھی نہیں لگتی ہیں بگوز اب تو یہ مزہ بلکل بھی نہیں کھائے جاتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانے کتنی ہیبٹ بھی نہیں رہی ہے اور یہ سارا پوجہ کی تھالیاں میں نے تیار کر دی تھی تو میں نے ہسپنڈ کو بولا تھا کہ آپ اٹھا کے یہ رکھ لو جہاں ہمیں پوجہ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تیار کر دی تھی دیئے تو پانچ دیئے میں نے جلائے تھے گھی کے اور باقی کے دیئے میں نے جلائے تھے تیل کے اور ایک جو اوور نائٹ جو پوری رات جو دیا جلتا ہے وہ بھی میں نے گھی کا ہی جلائیا تھا تو گھی کو میں نے گرم کر لیا تھا اور یہ جو باتی ہیں یہ میں نے لمبی والی باتیاں اس میں دیئے میں ڈالی تھی کیونکہ چھوٹی والی جو گول والی باتیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ دیئے کے وہ اندر ہی آئل میں بلکل وہ ڈپ ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ جلتی بھی نہیں ہے تو میں نے یہ لمبی باتیوں والے ہی میں نے لگایا تھے تاکہ یہ آرام سے جلتی رہیں تو بس پوجا کے پھر ہم نے کر دی تھی شروعات اور پوجا کر رہے تھے میرے ہسپنڈ اور میں بیٹھی تھی ان کے سائیڈ میں تو فرنڈز اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل بٹن ہوتا ہے آپ اس کو بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ میرے آنی والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دیوالی والے دن میں نے اپنے نیبرز کو بہت ہی مس کیا جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں ہمارے نیبرز تھے اور ہم انہیں بلاتے تھے ڈینر پہ دیوالی ہو لیا جو بھی فیسٹیگل ہوتے تھے اور جب بھی بھی ان کے اید وغیرہ ایسا کچھ ہوتا تھا تو ہم بھی ان کے یہاں جاتے تھے تو ابھی تو خیر وہ دبائی شفٹ ہو گئے ہیں تو اس لئے ہم نے انہیں بہت ہی مس کیا کیونکہ دیوالی والے دن پوجہ بوجہ ہونے کے بعد میں ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے اور دھیر ساری باتیں کرتے تھے انجوائے کرتے تھے ان کی دو چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں جن کو بھی میں بہت زیادہ میں مس کرتی ہوں کیونکہ ابھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں ابھی کسی سے اتنا زیادہ ہمارا کوئی کنیکشن ہوا نہیں ہے بٹ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا اتنا اچھا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ شاید ویسا کنیکشن پھر کسی اور سے نہیں بن پاتا ہے تو ہم لوگوں کا بھی کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا بٹ میں انہوں نے بہت مس کیا کیونکہ ہم نے اتنی ساری دیوالی جب تک میں اپنے اس گھر میں تھی ہم نے چار سال دیوالی ہم نے ساتھ میں ہی سیلیبریٹ کری تھی اور ہمیں بہت ہی مزہ آتا تھا اور اس بار کیا تھا کہ سب سے ملنے جلنے کے بعد میں پھر ہم دونوں گھر پہ تھے ٹی وی وی اپنا دیکھ رہتے ساری چیزیں بٹ جب وہ لوگ تھے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے اور رات و رات ایسے ٹائم کب نکل جاتا تھا ان کے ساتھ بلکل پتا بھی نہیں چلتا تھا اور ایک اچھی کمپنی وہی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ میں ٹائم آپ کو بلکل بھی پتا نہ چلے اور یہی سیم چیزیں ہماری ان کے ساتھ ہوتی تھی تو ابھی تو ہم انہیں بہت مس کرتے ہیں اور فون وغیرہ پہ ویڈیو کال وغیرہ پہ ان سے بات ہو جاتی ہے اور ابھی دیکھیں پھر ان سے نیکس ٹائم کب ملنا ہوتا ہے تو پوجہ وغیرہ ہونے کے بعد میں فرنڈز پھر میں نے رکھنے سٹارٹ کر دیئے تھے دیئے تو گھر کے اندر تو میں نے صرف اور صرف دیئے ہی میں نے جلائے تھے اور باقی کا باہر کے لیے میں لے کے آئی تھی کینڈلز جیسے کی جو بھی مجھے سٹیئرز پہ یا مجھے بالکنی میں لگانا تھا وہاں میں نے کینڈلز لگائی تھی میں نے زیادہ کینڈلز نہیں لگائی تھی کیونکہ کینڈلز میں ساری چیزوں سے بھی پولیوشن ہوتا ہے تو میں نے بہت لیمٹیٹ لگائی تھی کہ بس روشنی ہو جائے میرے گھر میں اور جو بھی تیوہار ہے وہ میرا اچھے سے سیلیبریٹ ہو جائے تو یہ دیئے میں میں نے ڈالا ہے اس میں تل کا تیل تو ویسے تو میں سرسوں کے تیل سے جلاتی تھی بات اس پر میں نے جو تل کا تیل ہوتا ہے وہ بھی میں نے سنا ہے کہ پوجہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو میں اس پر تل کا تیل لے کے آئی تھی اور میں نے اس سے ہی سارے دیئے میں نے جلائے تھے تو یہ دیوالی میرا فیوریٹ میرا فیسٹیویل ہے نمبر ون پر مجھے دیوالی اچھی لگتی ہے پھر نمبر ٹو پر کروچوت ویسے فیسٹیویل تو سارے اچھے ہوتے ہیں بات یہ دو میرے فیوریٹ ہیں جو کہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور دیوالی کا ہم اتنے دنوں سے ویٹ کرتے ہیں کہ دیوالی آنے والی ہے اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں پھر کچھ دیر میں یہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو مجھے بڑا دکھ سا بھی لگتا ہے دیوالی مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے چاروں طرف صرف وصرف لائٹ اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس فیسٹیویل میں مجھے بہت ہی جیادہ پسند ہیں تو پورے گھر میں میں نے رکھ دیئے تھے دیئے اور جو بھی دیئے ہیں وہ سارے میں نے نیچے ہی رکھے تھے کسی چیز کو اوپر نہیں رکھے تھے بیکوز یو نیور نو کی کب کیا آئل نکل جائے دیئے سے یا کچھ ایسا ہو جائے کیونکہ ابھی جب دیئے لے کے آئے تھے تو ان کو چیک تو کیا نہیں تھا کہ کسی میں ہول ہے یا نہیں ہے بٹ سارے صحیح نکلے کوئی بھی ایسا خراب دیا نہیں نکلا تھا تو پانچ جو گھی والے دیئے تھے وہ تو میں نے بھگوان کے سامنے ہی رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے وہاں سے نہیں ہٹایا تھا اور یہ ہے دیکھئے میرے گنیش جی اور لکشمی ماتا اور جو کی مجھے بہت سندر لگ رہے تھے تو دیوالی والے دن میں نے یہ والی بیڈ شیٹ ڈالی تھی جو بھی میرا بیڈ روم ہے وہاں پر اور ویسے تو ہم پلین بیڈ شیٹ ہی ڈالتے ہیں بٹ اس پر ہم نے سوچا فیسٹیویل ہے تو تھوڑا سا کچھ ایسا ڈالتے ہیں اور یہ میرے جو کچھن کے باہر ہے وہاں پر یہ میں نے اس ٹائپ کی ڈیکوریشن کری تھی اور یہ جو میرا گیسٹ روم ہے میں نے اس کے باہر اس طریقے کی یہ لگایا تھا اور باقی کا پھر اندر پورا لائٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں پھر میں آگئی تھی بالکنی میں کیونکہ یہاں پر بھی مجھے کینڈلز وغیرہ لگانی تھی بٹ ہر سال سے اس سال تھوڑا پلیوشن کم ہوا ہے اتنا زیادہ اس بار پلیوشن نہیں ہوا ہے تو یہ چیز تھوڑی اچھی ہے اور گھر کے اندر پورا دیا جلانے کے بعد میں پھر میں نے پلسی ماتا کے پاس میں بھی ایک دیا میں نے رکھ دیا تھا تو فرنڈز دیکھئے یہ بنائی تھی میں نے رنگولی رنگولی میں نے بہت سمپل بنائی تھی اور میں ہمیشہ ایسی رنگولی ہی بناتی ہوں میں پورا اتنا زیادہ میں نیچے ڈیگوریشن نہیں کرتی ہوں کیونکہ لوگ بھی اس دن آتے جاتے ہیں پھر پیر سے چیزیں خراب ہوتی ہیں تو وہ چیز پھر اچھی نہیں لگتی ہے تو اس لئے میں نے سائیڈ میں ہی میں نے ایک رنگولی بنا دی تھی تاکہ میری رنگولی بلکل سیف رہے اور وہ بلکل بھی خراب نہ ہو تو میں نے لفٹ کے باہر جو اسپیس ہے میں نے وہاں پر رنگولی بنائی ہے اور میرے گھر کے باہر جہاں پر بھی میٹ پڑا ہوا ہے وہ جگہ میں نے بلکل خالی رکھی تھی تو اسٹیرز پہ بھی میں نے پوری کینڈلز وغیرہ جلا دی تھی اور اس دن تو چاروں طرف صرف اور صرف روشنی ہی روشنی دیکھتی ہے کہیں پر بھی اندھیرہ نہیں رہتا ہے اور یہ فیسٹیبل مجھے بہت ہی پسند ہے آپ لوگ بھی پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ فیسٹیبل کونسا ہے تو فرینڈز ہی ہم نے ہات ائر بلون بھی ہم نے اڑایا تھا ٹیرز پہ جا کے تو اس ولوگ کو پھر یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک آپ بھی اپنا دھیان رکھیں بائی بائی فرینڈز ٹیک کیئر